جو عورت رات کو یہ پانچ کام کرتی ہے تو اللہ کا خاص کرم اس کے گھر پہ ہوتا ہے اور یوں اس کی حاجتیں فوراں قبول ہوتی ہیں تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پہلا کام رات کو سونے سے پہلے موں کو دھو کے سونا کیونکہ جو عورت رات کے وقت موں دھو کے سوتی ہے داندوں کو صاف کر کے سوتی ہے تو اللہ کے فضل سے گھر میں برکت اور رحمت کے فرشتے قائم ہوتے ہیں دوسرا عمل رات کو مطمئن پرسکون اور شکرگداری کے ساتھ سونا کیونکہ عورت کا رات کو شکر کر کے سونا اللہ پر بھروسہ رکھ کے سونا کہ کل کا دن آج کی دن سے بہتر ہوگا غیبی رزق کو انسان کے گھر کی طرف پلٹاتا ہے تیسرا عمل میلے برطن صاف کر کے سونا جو عورت گھر کے میلے برطن رات کو دھو لیتی ہے تو یوں رزق کے فرشتے اس گھر میں رات کے بیچ میں فجر سے پہلے آتے ہیں اور یوں رزق میں برکت ہوتی ہے جو تھا عمل رات کے وقت آیت القرصی اور چاروں کل کو پڑھ کے سونا کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے تمام نحض چیزیں اللہ حق کرم سے گھر سے دور رہتی ہیں اور پانچوں عمل رات کو سیدھے ہو کے سونا الٹے سونے سے دوری اختیار کرنا جو عورت ان پانچ چیزوں پر عمل کرتی ہے تو وہ اپنی دعائیں قبول پاتی ہے تمام پریشانیوں سے دور رہتی ہے اور اس کے گھر میں غیبی رزق عطا ہوتا ہے